میری طرف سے فارغ ہو کہنے سے طلاق کا حکم میرا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا اس کے والدین کو بلاؤ اور اس کو بھیجو ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ ڈیرک کہا اور ایک دفعہ دوسرے کمرے میں اپنے بھائیوں کو کہا بھی صورت میں کیا حکم ہوگا یہ بڑا دیکھیں یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا یہ فارغ کا لفظ بہت اس میں ہمارے عرف میں تضاد ہے بعض جگہوں پر تو اس کا معنی طلاق ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ میری طرف سے فارغ ہے اس کو میں نے نہیں رکھنا اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ فارغ کر دی ہے میں نے اس کو تو ایسی صورت میں طلاق بائین واقع ہو جائے گی جھگڑا اس پہ قرینہ ہے لیکن بعض جگہوں پر میں نے خود لوگوں سے سنائے کہ وہ فارغ کا لفظ جو ہے سوری پہلی صورت جو ہے نا جہاں یہ عرف بن چکا ہو کہ فارغ کا لفظ طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا وہاں تو یہ طلاق سریع ہے لیکن میری رائی یہ ہے کہ ابھی بھی فارغ کا لفظ طلاق کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے مختلف معنی میں کہ کام کاش سے فارغ ہے یا ویسے ہی فارغ ہے یعنی میں اس سے اب کوئی خدمت نہیں لوں گا تو میں نے جو عرف کو جانچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے نا اس میں یہی ہے کہ فارغ خلفظ ابھی بھی یقینی طور پر طلاق کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا لہذا آپ کے شوہر نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ میری طرف سے فارغ ہے میں نے اس کو نہیں رکھنا تو شوہر سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ الفاظ کس نیت سے کہے تھے اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہتے کہ میری طرف سے فارغ ہے یعنی نکاح میں نے ختم کر دیا ہے تو پھر تو ایک طلاق بائین واقع ہو ہوگی طلاق ایک ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ گیا دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اور اگر یہ نیت نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی یہ میری راہ ہے لیکن اس بارے میں دوسری علماء سے بھی رجوع کر لیا جائے اور ایک دفعہ انہوں نے آپ کو ایڈائرک کا دوسری دفعہ کمرے میں لے جا کے کہا تو ہوگی ایک ہی طلاق بائین اس سے کیونکہ کنایا ہے تو کنایا میں ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق لاہق نہیں ہوتی تو اگر ان کی طلاق کی نیت تھی تو جتنی دفعہ بھی کہا ہو ہوگی ایک ہی طلاق بائین واقع ہے لیکن اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیا دبی ہوئی مرچیں ملنا جادو کی ملنا جادو کی علامت ہے کچھ دن پہلے ہمارے گھر کے بار کیا رہی مہندس بارہ لال اور سبز مرچیں دبی ہوئی ملی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ کسی نے جادو کیا اس بارے میں کوئی عمل بتا دیں کہ اس سے کیسے بچ نکل سکتے ہیں منال صاحب لاہور سے ان مرچوں کو پکا کے کھا لیں یا پودہ لگا لیں اس کا دبا رہنے دیں گے تو پودے نکلیں گے بڑا مزا آئے گا آپ کو ان چیزوں میں نہ پڑھو میرے بھائی خدا کا واسطہ اور کسی بھی اللو کے پٹھے کے پاس گئے نا وہ آپ کو یہی کہہ گا آپ پہ جادو ہوا ہے اور وہ آپ کو وہمی بنا دے گا تو اس لیے کسی روحانی ڈرامے باس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے بقاعدہ مرچوں کی تھیرو کسی نے پھیکی ہے ہمیں نظر آئے ہم نے تو لفٹ نہیں کرائی اس کو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے زندگی گزر رہی ہے مزے سے تو ان چیزوں کو لفٹ نہ کرائیں لال مرچیں نیلی مرچیں مسور کی دال کالی دال کووہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو ہو رہے ہونے دیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا منال صاحب لیکن اگر آپ نے اس کو ٹینچن لینا شروع کر دینا تو سمجھو ابھی سے ہونا شروع ہو گیا آپ اور اگر کوئی آپ کو ساتھ ایسا کر رہا ہے نا آپ کو نظر آئے کوئی مرچیں لے کے جا رہا ہے تو آپ میرے مشورے پر مسور کی دال اس کے گھر کے باہر رکھ دیں بس پھر دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے وہ ایسا وہم میں جائے گا نا وہ لے گا لے بھائی یہ جادو الٹا ہو گیا تو ہماری قوم کا یہ علمیہ یہ مسور کی دال اور یہ لال مرچیں اسی پر ان کے پوری پوری حالات جو ہیں تباہ برباد ہو جاتے ان لوگوں کے ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں مسور کی دال کسی کے گھر کے باہر رہ جا کے رکھ دو بس پھر دیکھو دعا قبول کروانے کا طریقہ میرے والی صاحب کافی ٹائم سے بزنس کر رہے ہیں پہلے وہ ٹھیک چل رہا تھا آپ کچھ حرصے سے صحیح نہیں چل رہا جس کی وجہ سے گھر میں کافی پریشانی رہتی ہے خرزہ بھی ہے شادی بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم کیسے دعا مانگیں کہ وہ قبول ہو اور بزنس میں بہتری ہو بھئی میں تو دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اللہ آپ کے مسائل حل کر دے رات کو تحجد میں اٹھ کے دعا مانگیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے حالات آپ کے اچھے ہو جائیں گے اکیلی لڑکی کا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے میں سیویل انجینئرنگ میں معصر کرنا چاہتی ہوں میں جب انٹری ٹیس دینے گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں میرے علاوہ کوئی لڑکی ایڈمیشن لینے نہیں آئی ہے تو کیا مجھے اس کلاس میں ایڈمیشن لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے جہاں میرے علاوہ سب کے سب لڑکے ہوں بنت عبداللہ بلوچستان سے بنت عبداللہ صاحبہ آپ ویسے بھی بلوچستان میں ہیں وہاں تو بڑے غیرت مند قسم کے لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں تو غیرت کے بھی خلاف ہے کہ سارے لڑکوں میں بیٹھ کے آپ اکیلی پڑھیں گی شرم و حیاء کبھی تقاضی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں میں آپ کو تعلیم سے نہیں روک رہا آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کے جیسی لڑکیاں ہوں اور وہاں آپ ایڈوکیشن حاصل کریں تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ حیاء اور یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں انگریزوں نے تعلیم کو فوکس کیا ترقی کو فوکس کیا حیاء اور غیرت کو انہوں نے جشنری سے نکال دیا جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ترقی تو کر لی انہوں نے لیکن خاندال نظام تباہ برباد ہو گیا زنا بدکاریاں والا دوسر زنا بچے پیدا ہو رہے ہیں پھر ہومو سیکچولیٹی کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں کیا تباہی پھیلی ہے تو آپ غیرت مند قوم میں پیدا ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی رسم و روایات اور غیرت کو برقرار رکھیں یہ کے پی کے بلوچستان یہ دونوں تو بڑے ایسے علاقے ہیں جہاں بڑی مہمان نوازی ہیں اور جو ہے بڑی غیرت ہے تو اس کو باقی رکھنا چاہیے اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ ایسا نہ کریں موسیقا موسیقا